ہندی خبر کے اکار اکرم حلہ بول میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجیو رائے اس خاص پیشکش کے ذریعے ہم جنتہ کی آواز کو بلند کرتے ہیں تاکہ ستہ کے سنگھازن پر بیٹھے لوگوں تک آپ کی سمسیاؤں کو ہم پہنچا سکیں اور ویوستہ پریورتن میں آپ کی بھومکہ پر کوئی سوال نہ کھڑے کر سکے تو آپ بھی بنیے ہماری اس مہم کا حصہ اور مل کر بولیے حلہ یوپی کے بستی میں ایک اور بابا کی کردود سامنے آئی ہے یہاں پر بابا سچدہ نند نے دھرم اور آستہ کے جھوٹے سبزواگ دکھا کر اپنی چار سادویوں کی اسمت لوٹ لی یہی نہیں بابا کے چیلے نے بھی سادویوں کو اپنی حوض کا شکار بنایا یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کب دھونگی باباوں کا پردہ فاش ہوگا اور آستہ کے نام پر اپراج پر روک لگے گی آپ کی ٹی وی سکرین پر ہم جو ہمارا نمبر دکھ رہا ہے آپ اس کے ذریعے اپنی رائے رکھ سکتے ہیں نش میں ان دنوں پرزی باباوں کی کالی کارنامی کا کالا چھٹھا ایک کے بعد ایک بے پردہ ہو رہا ہے رام رحیم کے بعد پلہاری بابا اور اب یوپی میں بھی ایک دھونگی بابا کی کالی کردود سامنے آئی ہے ماملہ یوپی کے بستی کا ہے جہاں بابا سچیدہ نن نے دھرم اور آستہ کے نام جھوٹے سبجباد دکھا کر اپنے چار سادھیوں کی اسمت لوٹنی یہی نہیں بابا کے چیلے نے بھی سادھیوں کو اپنی حوث کا شکار بنایا دور اصل بستی کے امہت پل کے پاس بابا سچیدہ نن کا سندھ کٹی راشرم ہے جہاں پر یہ سبھی سادھیوں نے آروپ لگایا کہ بابا اور اس کے صحیحیوگیوں نے بندھک بنا کر مار پیٹ کی اور پلک کار کیا سادھیوں نے سچالک بابا سچیدہ نن کے خلاف کو دوالی بستی میں تحریف دے کر کاروائی کی بھی مانگ کی ہے بابا ہے سامی سچیدہ ننجی مہاراج یہ سب کو ستسنگ بھجن کا اوہ دیتے ہیں سناتے ہیں پروچن کرتے ہیں اور گیان بھکتی کے اوکدش دیتے ہیں اس کے بعد دو بھائی جی ہیں اس میں کملہ بھائی پرمیلہ بھائی یہ لوگ سمجھاتی ہیں لڑکیوں کو اور آشرم پر لاتی ہیں اور گروہ جی کے پاس جانے کے لیے کہتی ہیں ان کے ساتھ غلط کرنے کے لیے ان کے ملنے کے لیے کہتی ہیں وہی ساتھویوں نے بتایا کہ ستسنگ اور بھجن کے نام پر لڑکیوں کو بہلا پسلا کر آشرم ملایا جاتا ہے جہاں بابا اور اس کے چیلے ساتھویوں کے ساتھ دورا چار کرتے ہیں جب آپ نے اس کا بھی رود کیا تو پھر کیا ہوا مجھے یہاں پیر میں ایسے ڈنڈا ہوا دیکھتی پھر ہاتھ ایسے ہان دیا گیا نیزان دیکھتی پھر سر لٹکا دیئے مو بنت ہو دیئے لاکھ میں پانے ڈالا گیا فلحال آروپی بابا موقع سے پرار ہو چکے تھے وہی ایس پی سنگ کلپ شرما نے بتایا کہ آروپی پر جلد ہی کاروائی کی جائے گی ایک اوتوالی کشیتر میں امہت کے نزدیک ایک سنت کٹیر دھام میں رہنے والی کچھ مہیڈا ہیں جن کی امیر لگ بگ پچیس ورش کے لگ بگ ہے ان کے دوارہ اسی سطح پر رہنے والے کچھ لوگ کے خلاف شایر ایک شوشن کرنے مارپیٹ کرنے اور بندگ بنائی جانے کے آروپ لگائے گئے ہیں اس اممند میں ایف آئی آر ہم لوگوں نے لانچ کر لیا ہے وہ بھی لیگل سیڈنگز ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو بھی ایفیڈنسیں سامنے آتے ہیں اس کے آدار پر آگر ہم لوگ اس میں کار ہوئی کریں اب سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اندوشواس اور جھوٹی آستہ کے چکر میں اور کتنے بابا سماج کو کلنکت کریں گے اور کتنے ساتھویوں کو آستہ کے بدلے اپنی آبرو گوانی پڑے گی سوال تو یہ ہے پر جواب نہیں بستی سے راکیش گری کے ساتھ پیر رپورچ ہندی خبر چلیے تو سچیدہ لندہ